میں نے کئی پہ پڑھا تھا کہ جب کوئی معاملہ اللہ کے حوالے کرو تو اللہ اور اس معاملے کے بیچ میں سے نکل جائے کرو مگر پھر میں جب بہت زیادہ پریشان ہو جائے کرتا تھا تو گھنٹوں سوچتا رہتا تھا کہ کیسے ہوگا کب ہوگا اور مسلسل ایک کے بعد ایک وسوسہ میرے ذہن میں آتا رہتا تھا مگر اب اس وقت کو سوچوں تو بہت ہسی آتی ہے مجھے اور کبھی کبھی تو کہکا بھی لگا دیتا ہوں کیونکہ سارے معاملات سلج گئے ہیں اور جو مانگا تھا اس سے بہترین مل چکا ہے اور جو نہیں ملا تھا اس کے پیچھے کی مسلحت سمجھ آ چکی ہے ہم انسان نہ ایسے ہی ہوتے ہیں جب ہمیں اس باب نظر آ رہے ہوتے ہیں تو ہم مطمئن رہتے ہیں اور جب کچھ نظر نہیں آتا تو پاگل ہو جاتے ہیں وہ بھی سوچتے ہیں جو ہونا نہیں ہے لیکن میں تمہیں بتاؤں اللہ پہ یقین تو ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے سمندر بھی ہونا تو تم کہو کہ میرا رب رستہ بنائے گا اور اگر ایسا نہیں ہے تو سمجھ جاؤ کہ یقین چیزوں پر ہے لوگوں پر ہے اسباب پر ہے اللہ پر نہیں ہے یقین رکھو تمہارے مسئلے جتنے بھی بڑے ہوں اللہ سے تو بڑے نہیں ہو سکتے نا جو چیز تمہیں ہزاروں دعاوں کے باوجود نہیں دی جا رہی اس پر تمہیں مطمئن کر دیا جائے گا ایک دن تمہیں مسئلتیں ساری سمجھ آنے لگیں گی اور سمجھا دی جائیں گی اس سے بہتر عطا کر دیا جائے گا اللہ فرماتا ہے ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو مگر تمہارے حق میں بری ہو اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناغوار ہو مگر تمہارے حق میں بہتر ہو اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے